ہلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو اسپی سمارٹ ہائیبریڈ سسٹم آر سکولنگز تو آج ہم آپ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بچے آپ کا جو میٹ یہ جو آپ کا فونڈیشن تو ہوا ہے اس پہ ہم کوشن پیپر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور ہم لوگ ڈسکس کریں گے بیسکلی جو آپ لوگوں نے کوشن سال کیے ہیں اس میں اگر کچھ مسٹیکس ہیں تو ان مسٹیکس کو کیسے کرکٹ کیا جائے اس پہ ڈسکشن کریں گے تو کونسی مسٹیکس ہیں جو آپ کو نہیں کرنی ہے جو آپ کے لئے مارکس ڈیڈیکٹ کرتی ہے ہم پہ بات کریں گے چلی سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ کوشن ہے آپ کے پاس یہ کوشن سب بھی نے اچھے سے کیا ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اچھا لگا آپ لوگوں نے اس کوشن سکوچے سے سال کیا ہے یہ بھی کوشن اچھا تھا یہاں پہ آپ کو دھیان دیں جب بچے فور فکٹوریل یہ فکٹوریل کا ہی سکیپ نہیں کرنا چاہیے جیسے یہاں پہ سکیپ ہے یہ کوشن پیپر کو دیکھیں میں ڈسکشن کرنا ہوں یا پاس کنسیسٹ آف فور گرلز ان سیون بوئیس ان ہو منی ویزر ٹیم آف فائی میمبر کن بی سیلکٹی نو گرلز وارڈلیسٹ ون بوئی ان ون گرل ان ایڈلیس ٹریکل اس طرح سے کوشن ہے تو یہاں فکٹوریل کا آپ کو دھیان دینا ہے باقی کوشن اچھا ہے سبی نے اچھا سوال کیا کوئی رکھت نہیں ہے جیسے یہاں پہ تو اس کو پروڈکٹ کر دیجئے ڈاٹ ڈالی جی یا پروڈکٹ کر دیجئے جو آپ سیکنڈ پارٹ آپ کے باس ایٹلیسٹ ون بوئی ایڈ ون گرل اگر ون گرل ہے تو ٹوٹل آپ کو فائیو سیلکٹ کرنے ہیں ون گرل ہے تو پور بوئی ہے تو یہاں پہ بیچ پر پروڈکٹ آ جائے گا جو آپ پروڈکٹ کریں گے یہاں پہ پروڈکٹ کا دھیان دیجئے جہاں پہ بھی سائنز ہے ڈیپینڈن 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 ڈھیان دیجئے آپ نیکس پہ آ جائے گا آپ کے پاس ہاں یہ بھی کوشن ٹھیک ہے یہاں پہ جو بھی یہاں پہ پروڈکٹ آئے گا تب ہی تو بات میں پروڈکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی کوشن ہے اچھے سے سال کیا سبھی بچوں نے ٹھیک ہے اب کرنا کیا ہے آپ کو ایک اور کنڈیشن جب جو بھی سال کرتے ہیں سٹیپس بے سٹیپس سال کریں ایسے ہی اچھے سے اس کا ریزن دے ریزن بہت ہی پورٹنٹ ہے کون سی کوشن فرسٹ ہے کون سا سیکنڈ ہے یہ لکھنا بہت ہی اپورٹنٹ ہے جیسے یہاں پہ کیا گیا ہے آپ اس کو سال کر رہے ہیں تو بھئی کمپیرنگ یہاں بھی آپ کر سکتے ہیں ریال انڈیمیجنری پارٹس تو جتنا اچھے سے آپ اس کو ڈسکس کریں گے انہوں نے اچھا آپ کی پریزنٹیشن ہوگی ریال انڈیمیجنری پارٹس کو کیجئے یہ اچھے سے سال کیا گیا ٹیکسٹ آ جائے گا یہ کوشن ہے یہ ایکسٹر کیا آئی انہوں نے سٹپ پہ سٹپ کیجئے سمپلیفائٹ کیجئے کوئی لکھت نہیں ہے یہ نیگٹیو ہے تو آرڈ جب پاور ہوں گی تو یہ نیگٹیو ٹرمز آ جائے گی ٹیک ہے ٹیکس ہے جیسے دیکھیں بچے اس کو لکھنا بہت ہے سکس ہے تو ون پلس فائی جو بھی لکھ رہے ہیں پورا لکھئے ٹیک ہے این سی ڈیرو یہ سارا ایک ساتھ ہی آ رہا اس کو پورا سے لکھئے این سی ڈیرو پھر ڈاٹ کر لیجئے ون کر لیجئے اینڈ فائیو ریس ٹو پاور ڈیرو جو بھی ایلیمنٹ ہے الگ لگ دکھ رہے ہیں جیسے این سی ڈیرو ہے تو ڈیرو ون کے ساتھ پہنچ گیا اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کیا ہے اس کا دیان دیجئے فائیو ہے تو پوری طرح سے فائیو لکھئے اگزیکٹلی اب کوئی ٹیچر کلاس روم میں لکھ رہا ہے بورڈ پہ تو اگر کچھ اس کا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو آپ کو پڑھنے میں لکھت آتی ہے ویسے ہی اگر آپ کچھ ایسا لکھیں تو اگزیمینور کو لکھت ہوگی ٹھیک ہے تو اس کا دھیان دیکھیں جو بھی لکھ رہے ہیں اس کو دیکھیں یہ فائیو سبھی بچے جو لکھ رہے ہیں لکھنے کا ہر ایک ورڈ پہ دھیان دیں اس کو لکھنے کے بعد دیکھیں کہ یہ ہم سے پڑھا جا رہا ہے اگر ہم سے پڑھا جا رہا تو کیا جو سامنے والا ہے وہ پڑھ پائے گا تو ان سب چیزوں کا دھیان دیں یہ بہت امپورٹن ہے ٹھیک ہے اب جو بھی کر رہے ہیں جیسے بائی نومیل ہے ریزن دیا ہے اچھی بات ہے یہ سبی کو ریزن دینے ہیں ریزن دینا بہت ہی امپورٹن ہے اب یہاں پہ آپ نے جب سٹارٹ کیا تو یہ ایک دم سے سٹارٹ کر دیا ایک دم سے سٹارٹ نہیں کرنا ہے یہ کس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں یہ نہیں بتایا آپ نے تو آپ لوگ اس کو لکھ سکتے ہو ہیئر سکس ریز ٹو پاور اینڈ اکلس ٹو ون پلس فائیو ریز ٹو پاور اینڈ لکھ سکتے ہو آپ ایسا جب آپ اس کو لکھیں گے تو پھر آگے ایکسپینڈنچل پڑے گا آپ کا ٹھیک ہے اب دھیان دیجئے دیکھیں میں آپ کو بار بار کروں فائیو پورا لکھیں ٹھیک ہے یہ فائیو نہیں ہے یہ سمجھ نہیں آتا فائیو پورا لکھیں ٹھیک ہے نیکسٹ آگیا یہ آپ کے پاس یہ دھیان رکھیں یہ ایکولس ٹو ہے یہ مین اپون کے سامنے ہے سامنے آئے گا اس کا دھیان دیجئے بہت ایزی تھا یہ والا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ جیسے ہمیں بی اور ڈی ہے تو بی اور ڈی اپنی جگہ پورا لکھیں بہت امپورٹا ہے پائی ریڈین پائی کو پورا لکھیں نا اس طرح سے یہ پائی نہیں ہے اپنی پریزنٹیشن پہ کام کیجئے پائی ریڈین ٹھیک ہے ٹھیک ہے پورا لکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دھیان دیجئے اے سکر پلس بی سکر اب جہاں پہ جیسے آپ نے مارڈلس سپائی کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں اپلائی مارڈلس بہت سائی یہ لکھیں دونوں طرف تو ایزی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب جیسے یہ لکھیں یہ بی ہے تو یہ بی نہیں لکھ رہے ہیں بی پورا لکھیں نہیں اس طرح اب یہ فائیو ہے یہ بی دیکھئے اور پہلے آپ فائیو بی اسی طرح سے لکھ رہے تھے تو دھیان دیجئے جو مسٹیکس ہیں مسٹیکس پہ دھیان دیجئے آپ کو پیپر جو بھی لکھنا ہے وہ اتنا اچھے سے لکھنا ہے سامنے والے پرس پر سکیئر جلدی جلدی میں بھاگتے بھاگتے نہیں لکھنا ہے اب جیسے یہ کوشن ہے ریج تو یہ آگیا ڈومین ہی آگیا ریال نمبر رینج کیسے یہ آگیا رینج کیا ہے وی وائی کے کیا کیا ویلیوز آپ کو مل رہے ہیں تو دھیان دیجئے بچے that means y جو ہوگا ہمیشہ نیگٹیو ہوگا نیگٹیو ہوگا that means y belongs to minus infinity to zero brackets کا بہت دھیان دیجئے جیسے بچے دیکھیں آپ نے یہاں پہ کیا کیا اب یہاں پہ جو ویلیو ہے x greater than equals to minus 3 and less than equals to 3 ویلیوز 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 less than equals to that means x جو ہے وہ belong کر رہا a b interval تو less than equals to ہے that means your value جو ہے وہ include ہو رہی ہے تو وہاں بھی large bracket آتا ہے اگر x greater than a and less than b ہے that means آپ کا یہ values included نہیں ہو رہے that means x belongs to intervals me brackets یہ بہت ہی important brackets آپ جتنا مجھے بریکٹ 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 سالت دکت ہو جائے گا اے یا دیکھیں جب بریکٹ لگا بہت important ہے جیسے یہ دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ جس بھی بچے کا بیپر ہے یہاں پہ five بچے سے نہیں لکھا جا رہا ہے باقی سب ٹھیک ہے لیکن دیکھیں یہاں پہ جیسے یہ ختم کرنے والی بات کی ہے ایسا نہیں اور جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کو لکھی جیسے آپ نے تھارٹی ٹو سے کیا تو سب ٹرکٹ بائی تھارٹی ٹو یہاں فائیو اپن نائن کے ساتھ ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو ملٹیپلائی بود سائٹس بائی فائیو اپن جو بھی کریں گے آپ کو لکھنا ہے لکھو گی جتنے ریزن دوں گے اتنا پریزنٹیشن اچھا ہوگا بچے آپ کا جی کے جسی انیقویلٹی ہے تو یہاں تک تو آگیا آپ کا انسر ٹھیک ہے لیکن آپ نے اس کو کمبائن نہیں کیا دونوں انیقویلٹی آپ کو دیئے گئے آپ کو بتانا ہے فائنل ریزلٹ کیا یہ فرسٹ اور یہ سیکنڈ ہے آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں فروم فرسٹ And 2nd x is greater than equals to minus seven and less than equals to eleven یہ بھی کام آپ کو کرتا ہے ٹھیک ہے ڈوین اڈری جہاں اب دیکھیں جو آپ لوگ یا لکھ رہے ہیں یہ آرڈر پیرز ہیں یہ آرڈر پیرز ہے نا آرڈر پیرز ان بریکٹ میں نہیں آتے آج کرلی بریسز میں نہیں آئیں گے کرلی بریسز میں نہیں وہ سمال بریسز میں آئیں گے آپ ایکس کا ویلیو لکھ رہے ہیں وای آپ لوگ ڈھوٹ رہے ہیں تو یہ آرڈر پیر ہے جو زیرو فائیو ہوگا آپ کے سیٹ پہ پھر ایکس ون سبسٹیٹوٹ کر رہے ہیں تو یہ ون پلس فائیو ہوگا تو یہ ون اور سکس ہوگا یہ آرڈر پیر ہے اور ان کے سمال بریکٹس ہوں گے بچی ٹو لکھ رہے ہیں ٹو پلس فائیو تو یہ ہو جائے گا ٹو سیوہن تھری تھری پلس فائیو تو یہ تھری اور ایٹ ہو جائے گی یہ آپ کو دیار دکھنا یہ آرڈر پیرس ہے ان کو ان بریکٹس میں نہیں رکھئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہسا بیڈرریج ہے ٹھیک ہے ہی ڈیکسٹ آ جائے گا آپ کے پاس ایک وشن ہاں فور سے زیرو ٹھیک ہے یہ کریکٹ ہے یہ ساں بچوں نے اچھا کیا ہے ٹھیک کہ یہ کٹھ نیز ہے جیسے یہاں پہ کاؤس تھری تھٹا کا فارمولا ہے تو آپ کو یہ فارمولا لکھنا ہے ریزن دینا ریزن میٹس میں بچے سب سے ایمپورٹن جو ہے وہ ریزن ہے بیٹس ہے ہی ریزن پہ آپ اپنے بچے سے کچھ بھی لکھ رہے ہیں اس کا کوئی ویلی نہیں ہے آپ جتنے ریزن دیں گے مطلب ریزن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے آپ کیا لکھ رہے ہیں اور سامنے والے کو ہیلپ ملتی ہے کہ یہ سٹوڈنٹ اتنا کلیر ہے اپنے کوشن کو لے کے اس لیے سارے ریزن دے رہا ہے تو اس لیے وہ باکس جو ہے وہ آپ کو اچھے دے گا چھے کچھ بھی لکھتے ہیں کلیر لی لکھئے کاماس تو کاما ٹو انڈرو ٹو کاما فور کاما اب تو سون اس طرح سے لکھئے کاما ٹو کاما ٹو چندلی نہیں لیجی یہ بھی ایک کچھ ان کو پارٹیشن دے رہے تو یہ بہت امپورٹن ہے دیکھتا ہے چھیکے انڈرو ٹو کوشش کیجئے اس لائن پر ایسے ٹو نہ بنائی کیونکہ آپ کا بلو کلر ہے وہ سمجھ دیا تھا تو اس طرح سے لکھئے اچھے سے دکھئے گا ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ این ہے ای این ای آر ریز ٹو پاور این مائنس ون ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہے تو آپ کو کہہ رہا ہوں جو بھی آپ کے پاس ہے لکھ رہے ہیں اس کو دھیان سے لکھئے چاہیے کہ سامنے والے کو پڑھا جانا چاہیے دکھنا چاہیے کہ آپ نے لکھا کیا ہے اس طرح سے کام نہیں کرنا جیسے دیکھئے این مائنس الگ لکھئے ون الگ لکھئے ٹو اس طرح سے لکھئے تاکہ دیکھئے ہر ایک ون شورٹ کٹ میں نہیں جانا جیسے دیکھئے یہ یہ جو ہے یہ ٹو اور یہ سارے ایک ہی لائن میں آگئے ہیں ٹو کی کچھ بھی پاور ہوگی وہ اس طرح سے ہونے چاہیے کہ وہ پاور دکھنی چاہیے کم پڑھ رہا آپ نیچے والی لائن میں سپیس لے لیجئے تو جو چیز پاور میں ہے وہ پاور میں دکھنی چاہیے ایک ساتھ میں نہیں لانا ہے آپ کو ٹھیک ہے دھیان دیجئے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جیسے یہاں پہ دیکھیں اس کو میں یہ کیا کہہ رہا ہوں کیونکہ ایٹ فیکٹوریل کو آپ یہ کوششن آپ کے پاس ایٹ فیکٹوریل اپ آن سکس فیکٹوریل ملٹی پیٹر یہ میں نے اسی لیے ڈالا تھا کہ آپ لوگ سمجھداری سے کام لیں ایٹ ملٹی پیٹر سیون ملٹی پیٹر سکس فیکٹوریل اپ آن سکس فیکٹوریل ملٹی بلائی ٹو فٹر یہ سکس اور یہ سکس ہی 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 پیٹر سنسٹو فکٹوریل ہے تو ملٹی پیٹر ہوا جائے گا تو فورزہ ایٹ سیون فورزہ ٹوٹی اتنا لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سبزاری بات ٹھیک ہے یہ کچھ کچھ ڈیشنز ہیں ہاں جی اس کے بعد یہ پوششنز آگئے تھے آپ کے پاس ٹھیک ہے باقی یہ سارے پوششنز تھے ان پر دھیان دیجئے ہاں کچھ اور بھی کنڈیشنز ہیں جن پر میں آپ سے بات کر لیتا ہوں ایک ملٹک جائیے جیسے یہ بچوں نے یہ کی ہوئے ہاں اس کا یہ تھا اگر اپلاس ایوٹا بھی ہے تو اس کا کنجھوگیٹ ایوٹا بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس یہ جو ٹونٹی ہے این سی ٹویل ایکلس ٹو این سی ایٹ تو ہمارے پاس کنڈیشن ہوتی ہے بچے این سی آر ایکلس ٹو این سی این مائنس آر یہ آپس میں ایکل ہوتے ہیں جیسے کی ایکل ہوتے ہیں یہ جو آپ کا عارپلس اینجا دوسار کریں گے ان دونوں کو آڈ کریں گے یہ کیجل ہوگا n ایکلس ٹو اینجا آجائے گا that means n آپ کو کیسے ملے گا چی ا評ی ایکلس ٹو آپ ان دونوں کو آڈ کر لے گے چی ٹویل پلس ایٹ ایکلس ٹوять ٹو 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 ٹی ڈیس ٹ ٹو ٹو ٹ ایکس ٹ آپ کے پاس summation r from 0 to n ncr یہ کس کے ایکل اگر 3 raise to power n ہے تو یہ آپ کے پاس کیا جائے گا n ہے تو اب 1 کی power n minus r کر سکتے ہیں تو یہ آگا ہے 1 plus 3 raise to power n کے اقل which is 4 raise to power n اب cause 5 pi کس کے ایکل ہوتا ہے cause 5 pi تو cause 5 pi کے لیے ہم نے کیا تھا کہ cause n pi کس کے ایکل ہوتا ہے ہے مائنس فرد ریسٹ پاور اید تو کاز فائی پائی کس کے ایکل ہے ریچز مائنس ون ریسٹ پاور فائی فیچز ایکلس ٹو مائنس نیکسٹ آگیا کارڈینل نمبر آف سنگل ٹن سیٹ آپ کارڈینل نمبر کیا ہوتا ہے ہوتا ہے نمبر آف ایلیمیٹس اید ایسیت ایک سیٹ میں کتنے ایلیمیٹ ہے تو سنگل سنیمیٹ میں ون ایلیمیٹ ہوتا ہے نمبر آف ایلیمیٹس میں کتنے ہوگے ون ہی ہے ایک منٹ روپی ہاں جیسے ایک کوشن ہے آپ کے پاس نائن ریسٹ پاور ایلیم پلس ون مائنس ایٹ این مائنس نائن آپ کو بتانے یہ ملٹیپل آف سکسٹی فور تو آپ یہاں پہ اس کو ون پلس ایٹ ریس ٹو پاور این پلس ون بناتے ہیں مائنس ٹھیک ہے اب جا آگے جا کے جو سکسٹی فور کے آگے جو بھی کومن ٹرمز آتی ہیں آپ ان کو کی ریپریزن کرتے ہیں تو کی اکوالس ٹو سامتنگ کونسٹنٹ کی کر لیجی کیس اکوالس ٹو سی کونسٹنٹ جو بھی آپ کے پاس باقی والی ٹرمز تھی ٹھیک ہے تو کی کو لکھنا نہ بھولیں آپ اس کا جب یہ کرتے ہیں ون پلس ایٹ ریس ٹو پاور این پلس ون تو اس کے لیے بتا دیجئے کہ یہ کونسا فارمولا استعمال ہوگا یہ ہوگا ون پلس ایکس ریس ٹو پاور این کا جو ایکسپینشن ہے وہ استعمال ہوگا تو آپ لوگ اس کو بتا لیجئے بتا لیجئے این سی زیرو پلس این سی ون ایکس پلس این سی ٹو ایکس سکیر پلس اپ ٹو سوان این سی این ایکس ریس ٹو پاور این یہ بائی نومیل ایکسپینشن بنائی ہے بتائیے ریزن دیجئے بچے ریزنز آر ویری امپورٹنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ کوشنز ہیں جن پر مجھے ڈسکشن نہ بھی کرنا ہے جب بھی آپ لوگ موڈلس اپلائی کرتے ہیں ای پلس ایوٹا بھی کمپلیکس نمبر ہے آپ اس کا موڈلس کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے ای سکیر پلس بی سکیر کے ایکل اور ویسے ہی اگر آپ موڈلس کر لیں ایکس پلس ایوٹا کا تو یہ ریزلٹ ہو جائے گا ایکس سکیر پلس ون سکیر کے ایکل تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے ان کا دھیان دیجئے اچھے سے آپ جو بھی کوشن کرتے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں جو بھی فارمولا اپلائی کریں گے ٹرگنومیٹری میں کہیں پہ بھی تو فارمولاز کا ریزن دیجئے ٹھیک ہے فارمولا لکھئے وہ آپ کا ہیلپ کرتا ہے تو ایمپروو یور پریزنٹیشن آپ کا جو پریزنٹیشن بنے گا کوشن پیپر کا آنسر شیٹ جو ہے وہ آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہوگی تو ریزن دینا بہت ایمپورٹنٹ ہے جیسے ٹین تھری ہے ریزن دیجئے ٹین تھری تھٹا کس کے ایکل ہوتا ہے تھری ٹین تھٹا بائیڈس ٹین کیو تھٹا اپ آن ون بائیڈس تھری ٹینس کے تھٹا آپ ریزن لکھیں گے وہ دکھے گا کہ آپ نے کچھ ایکسٹرا ایڈ آن کیا ہے ایکسٹرا ایڈ آن کیا ہے اپنے ریزلٹ پر جتنا آپ وہاں پر نمبر کریں گے جب بھی آپ لوگ سبسٹیچوشن کرتے ہیں نمبر دیجئے بچے اس کو وہاں سے ریزن دیجئے کہ آپ نے کہاں سے کیا سبسٹیچوٹ کیا یہ بہت امپورٹن ہے بچے جتنا آپ سبسٹیچوشن ریزن دوگے وہ آپ کے لئے کام کرے گا ٹھیک ہے اپنی مستیکس پر کام کیجئے لکھئے جو اس کو دھیان سے لکھئے کہ جو بھی لکھ رہے ہیں کیا سامنے والے کو پڑھا جائے گا بھاگنا نہیں ہے آپ کا ایک مائنس اگر مس ہوتا ہے وہ پورے کوشن کو بدل دیتا ہے اس لئے دھیان رکھئے کہ جو بھی ورڈ لکھ رہے ہیں جیسے یہاں پہ تھا آپ نے ملٹیپلائی نہیں لکھا یہاں پہ جو بھی سٹوڈنٹ بننے بھی ایسی غلطی ہیں اگر آپ ملٹیپلائی نہیں لکھیں گے تو کسی کو کیا سمجھ آئے گا ملٹیپلیکیشن ہے ایڈیشن ہے یا سبٹرکشن ہے کیا ہے تو یہ ریزن دینا اگر آپ نے یہاں کچھ بھی نہیں دیا تو بعد میں ملٹیپلیکیشن کیسے ہو گیا ٹھیک ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو لکھنا بہت امپورٹنٹ ہے ملٹیپلیکیشن بھی سائٹ ڈالنے بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے باقی آپ لوگوں نے اچھے آنسر شیٹ لکھیا ہے آپ ایسے بھی پرکٹس کرتے رہیے اچھا کام کیجئے لیکن ہاں اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بھی آپ لکھ رہے ہیں ریزن ضروری دیجئے ریزن ضروری دیجئے اور جو لکھ رہے ہیں اتنا دھیان سے لکھئے کہ سامنے والے کو پڑا جا رہے ہیں ٹھیک ہے آج کے لئے اتنے رکھتے ہیں ٹھیک کیو بچے اور آپ نے پرکٹس اچھے سے کیجئے اچھے سے لکھ لکھ کے پرکٹس کیجئے دیکھئے نہیں لکھ کے پرکٹس کیجئے ٹھیک